اپنے نفس کو اس خصم کے شیطانوں سے بچا سکے جو بہائی کی طرف بہکاتے ہیں اور بدکاری کی طرف لوگوں کو لے جاتے ہیں السلام علیکم فیض بے میرا نام شیخ ابتخار ہے میں پولیس ڈیپارمنٹ میں ہوں آپ نے بلائے کہ مطلب جو نشہ کرتا ہے تو اس کو عذاب مطلب اللہ تعالی بہت خطرناک عذاب دیں گا تو نشے کے اندر جو ہے تو تمباکو سگریٹ پڑی یہ بھی آتی ہے گیا کچھ میرے دوست ہمارے ساتھ میں آئے تو بولے وہ نہیں مکرور ہے بولے تو یہ مکرور ہے یا حرام ہے یا یہ بھی نشے میں آئیں گی تمباکو والی چیزیں بھائی نے ایک بہت اچھا سوال کیا ہے جو میں نے کہا کہ اللہ رب العزت جہنمیوں کا پسینہ زین الخبال ان لوگوں کو پلائیں گا جو نشہ جو چیزوں کا اللہ نے حرام خرار دیا وہ پیتے ہیں یہ کھاتے ہیں تو اس معاملے میں کیا تمباکو کا کھانا سگریٹ جو اس کا تمباکو سے ہی تعلق ہے پوڑی اس کا بھی تعلق مطلب عامزوانے پوڑی بولتے ہیں ویسے لیکن وہ پان مسالہ کے نام سے جو بھی ہے جس میں تمباکو ہوتا ہے کیا یہ مکروح ہے یا حرام ہے دیکھیں اب میں بہت زیادہ تفصیلات میں اگر نہ جاؤں اور ایک خالی ایک موٹی اخل والے انسان سے سوال کرتا بہت میں مسائل میں اور پیچیدیوں میں نہیں جاتا ہوں میرے گھر آپ آئے میں نے آپ کو اپنے گھر میں بلا کر بٹھایا بٹھانے کے بعد ایک گلاس میں آپ کے لئے میں نے پانی لائیا جس گلاس پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پانی پینے سے آپ مر سکتے آپ کو کینسر ہو سکتا ہے کیا لکھا ہوا ہے اس گلاس کے اوپر کہ یہ پانی اگر آپ میرے گھر کا پیتے ہیں تو اس میں جو ہے یہ بہت انجریس ہیلتھ کے لیے اور یہ آپ کو کینسر تک بھی پہنچا سکتا ہے آپ وہ پانی پینے گے یا نہیں پینے گے مجھے بتائیے نہیں پینے گے آپ بولیں گے نہیں بھائی میں پانی نہیں بھی سکتا ہوں پھر میں نے آپ کے لئے چائے لائیا چائے کے اس پر بھی لکھا ہوا ہے کہ drinking of its tea is injurious to health it may cause cancer کہ یہ چائے کا پینا خطرناک ہے اس سے cancer ہو سکتا ہے میں بلوں گا نہیں ابھی نہیں ہوں گا اٹھرہ بھی سال بعد مریں گے ابھی نہیں ہوتا پیرو ابھی تو چائے اور ایک بار ہی پیرے نامر پاس آگے کہ آپ پینے گے اس چائے کو آپ بولیں گے یہ نہیں ہو سکتا آپ جس چیز کا مجھ سے سوال کر رہے ہیں وہ چیز کے پاکٹ پہ اور ڈبے پہ اگر یہ لفظ لکھاوا نہ ہو نہ ہو تو آگے مجھ کو آکے بولیں کہ نہیں ایسا لکھاوا نہیں کمپنی بڑھے خوب کھو کچھ نہیں ہو تو ہم ذمہ داری لے رہے ہیں جو چیز انسانی جان کو حلاک کرتی ہے وہ چیز کھانے کی اجادت کیا اسلام دے سکتا ہے میں موٹا سوال کرتا ہوں باقی نہیں کمپنیاں اس کو بتا رہی ہے ڈسپلے کر رہی ہے موٹی اخل جڑ اخل بے خوف کے لیے پکچر بنا رہی ہے بچو صاحب ہٹا ہوا کلے پھے پڑا کٹا ہوا گال کبھی نہیں سمجھ میں آ رہا جس کو کچھ پڑھنا لکھنا نہیں آتا بچارے کو تو اس کے لیے کمپنیا پوزٹر دے رہی بچے کو نہیں سمجھ میں آتا تو بہت بے خوب ہے ایک سرے پھے پڑا سڑا ہوا ایک فوٹو گال پورا سراخ ہوا جس کو کینسر ہو گیا ہے نا ایک بچو بنا کم بچو تو سمجھ میں آ رہا کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے اس کے اندر یہ بات تو بالکل فکس ہوتا ہے اب اس پر بھی آپ چاہیں گے بحث کرنا یہ مکروع حرام ہے اتنی واضح علامت ہونے کے بعد کی کوئی چیز کھانے سے آپ وہ کینسر ہو سکتا ہے میں آپ سے سوال کر رہا آپ میرے گھر کی چائے نہیں پیرے میرے گھر کا پانی نہیں پیرے تو آپ کیسے وہ چیز کو کھا سکتا ہے یہ مکروع اسلام اجازت دیں گا اس کی کھاؤ ٹھیک ہے تو مکروع چیز کے پر حکم یہ ہے کہ کبھی کر لیا جائے مجبوری میں کر لیا جائے تو ٹھیک ہے آپ مکروع بول کے روز صبح شام چالو ہے نا مسئلہ یہ ہے پھر مکروع کہاں سیوا ہو یا تو آپ اس کو حلال بول دیجئے سیدھے سے مکروع کبھی کبھار کا ہے حلال بول دیجئے سیدھے سے یا پھر دوسری اسطلح حرام بول دیجئے آپ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث آپ نے فرمایا ہر وہ چیز جس سے نشاہ آئے وہ حرام ہے ابن ماجہ کے ایک رواید آپ نے فرمایا ہر وہ چیز جس کے کھانے سے چکر آئے چکر چکر آئے مطلب اخل کا مارا جانا وہ حرام ہے نہیں نہیں میرے کو آپ ڈبا لگے تو ڈبا کچھ نہیں ہوتا میرے کو پیک کے پیک لگے تو کچھ نہیں ہوتا میرے کو آپ کہاں بولے چکر رکھ کر کی بات یہ حدیث میں تو میں آتا ہی نہیں ہوں معنی یہ ہے ایک عام آدمی یا پہلی بار کھائے تو یہ معنی ہے پہلی بار کسی نے تمباؤ کھائے تو کیا حال ہوتا اس کا اخل ماری جاتی نا حال پکڑ کے بڑی جاتا تھوڑی دیر ارے کچھ تو بھی گبر ہو گئی ارے وہ غلط پانا آگیا آپ کو غلطی سے ہوتا ہے چکر آئے شراب بھی نہیں سے کیا ہوتا ہے چکر آنا مطلب اخل کا مارا جانا حدیث واضح ہے جس چیز کے کھانے سے چکر آئے وہ حرام ہے ہر نشاور چیز حرام ہے چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی تعداد میں آپ نے فرمائے سمجھنا بات نہیں 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 کلیر ہونا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے تمباؤ ہو حرام ہے کلیر ہونا میرے بھائی چک تک میں نہیں مان سکتا اس کو پھر میرے بھائی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوئی جن کے لئے حکم موجود ہے اس کو سمجھانا ہے حکم موجود ہے چکر آنے والے چیز لکھا ہوا ہے کہ اس سے انسانی جان جا سکتی وہ چیز واضح ہے جانوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے مال کو نقصان پہنچانا اسلام میں حرام ہے جان کو نقصان پہنچانا حرام ہے تو پھر تو حدیث میں بائن کا لفظ بھی نہیں حدیث میں انٹرس کا لفظ بھی نہیں حدیث میں انشورنس کا لفظ بھی نہیں حدیث میں میڈیکلیم کا لفظ بھی نہیں حدیث میں تمباغو کا لفظ نہیں حدیث میں افیم کا لفظ بھی نہیں حدیث میں گانجے کا لفظ بھی نہیں حدیث میں مختلف نئے نئے ڈرگز جو آرہے اس کا کسی کا بھی لفظ نہیں سانٹیفی کوئی نیم نہیں وہاں بھی تو جا سکتے ہم کہا نہیں نہیں علماء نے سمجھا ہے دیکھو فلاں ہیں تو یہاں کیوں ہماری اخل مارے جاتی کی بات کو نہیں سمجھتے ہیں دیکھیں تو یہ بڑی اہم چیزہ یاد رکھی کہ اس سے زندگی کا نقصان ہے اس سے مال کا نقصان اسراف ہوتا ہے وہ اخل کو ہمارے مار دیتی ہے اور ایک اچھے خاص ہے صحیح صالب انسان کو اپنے شکنجے میں لے لیتی ہے لیتی ہے نہیں لیتی ہے لے لیتی ہے نا ایک اچھا خاص ہے جسم ہے سلامت ہے سب کچھ کر سکتے اور جب کوئی آدمی نشا کرے تو نشا جب تک نہ کرے وہ کامی نہیں کر سکتا ہے جو سٹوڈنس نشے کے عادی ہوتے ہیں بغر سگریٹ پیئے تمباہ کو کھائے کی وہ پڑھ بھی نہیں سکتے پڑھ ہی نہیں سکتے ہیں کیوں نہیں پڑھ سکتے ہیں کیوں نہیں پڑھ سکتے ہیں اس لیے کہ ان کی عقل اب تابع ہے اس نشے کے جب تک وہ نہ لے وہ کام نہیں کر سکتے ہیں سمجھ رہا جب تک وہ کھائے نہ وہ کام نہیں کر سکتے ہو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اتنا اس چیز میں ملو بھی سو جاتے ہیں دنیا کے اندر جو موت کی سب سے بڑی وجوہات میں سے ایک وجوہات کئی وجوہات ہیں موت کی ٹاپ ٹین میں سے اگر فرس ٹھری کے اندر کاؤنٹ کیا جا ہے تو جو ٹاپ موسٹ وجہ ہے جس کے وجہ سے لوگ سب سے زیادہ دنیا مرتے ہیں ایکسیڈنٹ سے بھی زیادہ وہ ہے تمباخو نوشی کے وجہ سے ایکسیڈنٹ سے بھی زیادہ لوگ مرتے ہیں ہر سال صرف یہ تمباخو کے وجہ سے مجھے بتائیے دنیا گواہی دے رہے ہیں کہ لوگ مر رہے ہیں اسے دھڑا دھڑا وہ کھانے سے کیا اس کی جات دی جائیں گی آپ کو کھانے کی وہ تفصیلات میں جائیں نہیں حرام حرام محکر ہوگی میں تو سمپل ابھی کوشن کر رہا ہوں اس اسطلاح پر ہم جا سکتے ہیں اس پر بحث کر سکتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں اتنی بحث ہمارے لئے کافی ہے کہ جو چیز کے ظاہری خطرات ہی اتنے ہیں اس کے باتیں نہیں اور کیا ہوں یہ تو وہ ہے جو کمپنیا مکمل ڈسپلی نہیں کرتی اٹ میں کاؤس کینسل اتنا بلکی چھوڑ دیتی حالی میں ایک واقعہ ہوا ایک کمپنی نے اپنے لیبل کے اوپر یہ نہیں لکھا جو کمپلسری وارننگ ہوتی ہے کمپلسری یہ دالنا وہ نہیں لکھا جس کے نتیجے میں ایک انسان نے اس کو اٹھر سال پیا چین سموکر تھا اور اس کے بعد وہ مر گیا اس کی خاتون نے اس کی بیوی نے کمپنی پر کیس دالی اور کلی اس کی پوری ایک ریپورٹ میں پڑھ رہا تھا پونٹی تھری بلین ڈالر کا ہرجانہ کمپنی کو پی کرنا پڑا صرف وہ نہیں لکھنے کے وجہ سے کہ سگریٹ یا تمباقو کانے سے کینسر ہو سکتا اس کو ہوا ثابت ہوا دنیا گوائی دے رہی ہے کہ اس سے ہو رہا ہے لوگ مر رہے ہیں اور اگر آپ پوچھیں نہیں ابھی بھی فلائیں فلائیں یہ سب چیزوں کو ہم کچھ ہونا ہوں گا یہ نشے اور منشیات نے تو آج لوگوں کی حال کر دیا شروعات یہ گھٹکی اور پان سے ہوتی ہے پھر اس کے بعد تمباقو جاتی ہے پھر اس کے بعد شراب اس کے لئے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے افیم اور گانجا اس کے لئے معمول ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کو تو اس حد تک مہندے کا جب نشے میں بڑھتے گئے تو نشے کی کوئی ٹاپ لیول نہیں ہے اس میں لذت ہے لیکن کوئی لیول نہیں ہے اس کو بڑھانا پڑتا ہے تمباقو کے اندر بھی زہر ملا کر جو ہے کچھ تو بھی کرتے ہیں ایک صاحب نے مجھے بتا ہے کہ تمباقو کی سگرٹ میں بھی وہ بچوں کو دھر دال کی پیتے ورنہ ان کو نشہ نہیں آتا ہے حالت یہ ہے کہ ابھی پی رہا تھا ابھی کھا رہا تھا ابھی چپکا رہا ہے ابھی سنگ رہا ہے ابھی دال رہا ہے ابھی لگا رہا ہے زندگی ختم ہو اس کی اس میں اور جتنا کریں گا کم ہے اور کسی دن کے نہ ملے تو آج کام نہیں ہو سکتا بہت سے لوگ روزہ چھوڑتے ہیں نشو کے وجہ سے یہ گندی عادت پال دی انہوں نے بہت سے لوگوں کا اللہ رحم کرے یہ حال ہے بہت سے قومیں ہیں جن قوموں کے اندر تمباقو حرام ہیں اسلامی نہیں جو اس کا حرام تو اپنی عبادت گاہوں میں لے جانا حرام ہے تو ان کی عبادت گاہ میں اگر ان کا مذہب کا آدمی یا کوئی غیر مذہبی بھی آئے تو بولتے ہیں باہر رکھ کے آنا اندر نہیں لانا چکے حرام ہے ہمارا مسلمان ربھائی اندر جاتا لے کے نماز میں کوئی اگر سامنے گر جاتی یا رکھ بھی دیتا ہو جی میں ٹائٹ ہو جا رہا تو بازو رکھ کے دیتا ہو تہارت خانوں میں جاؤ تو اندر جاتی یا کوئی آکر گیا اندر چالو تھا تھوڑی در پہلے تہارت خانوں میں سمیل اندر مار رہا ہے دھوان آرہا کبھی اندر سے آپ کو یہ کا نیا آدمی ہوں گا دھوان آرہا وال کے پاہین ڈالتے دو چار بکٹ اوپر سے اندر سے آو جاتی ہم 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 یہ میں جلا رہا ہوں آگ باگ نہیں لگی یہ تہارت خانے ایتے کاف میں بیٹھے ہیں ایمی بیٹھے ہیں ایتے کاف میں بیٹھے ہیں ایتے کاف میں بلا وجہ مجید کی چط پہ نہیں جانا چاہیے آپ کو نہیں بھولے وہ بلا وجہ کہاں تھا وہ تو کمبل سری تھا بلا وجہ تو تھا ہی نہیں کمبل سری تھا آر کشی دن سمجھو نہیں ملا نہیں ملا وہ سارا دن پریشان کیوں وہ جب تک نہیں ہوا تو جب تک ان نہیں ہوا تو ادر سے آؤٹ نہیں ہوتا پا پوری جسم کو آپ نے کسی کے حوالے کر دیا جس کو اللہ نے آپ کو ترو تازہ اور فطری رکھا تھا پیدا ہوئے تھے خود بخود پیشاب کر رہے تھے خود بخود پیخانہ کر رہے تھے نیچرل تھا آپ نے اتنا بائنڈ کر دیا کہ آپ کا پورا بلڈ کنٹرول تمباہوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے جب تک کھائے اروپیئے نہیں نہ تہارت کر سکتے نہ پیٹھ ساف ہو سکتا ہے نہ سوچ سکتے نہ کام کر سکتے گھر میں باپ بیمار ہوں گا یہ کچھ نہیں کر جب تک سکریٹ نہ پیئے تو اخل کامی نہیں کرتی کہاں لے جاؤں سکریٹ بھی اندازہ لگائی آپ نے اپنی اخلوں کو کتنا مار دیا ہے ایک احکام کو شریعت کے چھوڑتا ہے ابھی بھی آپ بحث کرنا چاہیں گے مکروع ہے یا حرام اس پر بھی میں لمبی بحث کر سکتا ہوں پھر ہے یا نہیں لیکن جن لوگوں کی تجارتیں اس پر ڈپنڈ ہیں جو خود عادی ہے کھانے کے کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے لیکن یہ کام غلط ہے اسلام کو نہیں بدنام کر سکتا ہوں نا میں نہیں غلط ہے لیکن میں کرتا ہوں لیکن بھائی غلط ہے یہ نہیں کرنا چاہیے کم از کم آنے والی نسل ہے تو اس بات کو سمجھیں گے کہ یہ غلط ہے اور اکثر لوگ میں نے دیکھا ہوں بہت سارے جن لوگوں کو اس تمباہ ہو اور یہ نشے کی عادت ہوئی ہے اس کی وجہ وہ خود نہیں ہیں ان کے والدین مطلب باپ مامو جنہوں نے پی کر پھیکا تھا اور پہلی بار اس نے وہیں سے سیکھا سگریٹ کو پی دی تو آپ ایک انسان کو غلط رہا پر بھی ڈال رہے ہیں اور رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں جو اس شخص کسی کو خیر کے طرف بلائے اور لوگ اس کے بیچے چلنے لگے تو ہر آنے والے کا ثواب ملیں گا اور کرنے والے کی عجر میں سے کم ہی نہیں اور جو اس شخص کسی گناہ کے طرف کسی کو بلائے جس کی وجہ سے وہ اس پر چل پڑے اس کی بھی پوچھے اس کا بھی یہ گناہ کا حصہ اس کو ٹرانسفر ہوتے رہیں گا یہ بہت بڑی برائی ہے موت کی وجہ ہے کسرتِ موت کی وجہ ہے انسانیت کو نقصان دے چیزیں حلال مال کو ضائع کرتی ہے انسانی جس میں ہزار و ہزار قسم کی بیماریاں دیتی ہے اقلِ سلیم کو مار دیتی ہے آپ کی جو اللہ نے دے رکھا ہے اور پتہ نہیں کہ اتنے انگیزت نقصان ہیں میں سے مجھتا ہوں اس سے احتیاط کرنا چاہیے یہ بہت سخت قسم کی چیزیں ہیں اور یہ شروعات ہوتی بہت بڑے بڑے نشو کی لہذا ہم کوشش کریں ہر قسم کے یہ تنباہ خونوشی سے اپنے آپ کو اور اپنے محل اور سماج کو ہم بچانے کی کوشش کریں کسی نے سوال کیا کہ بعض السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی فائدہ ہوا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو سے اور بھی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو آپ ضرور ہمارا تعاون کریں اور یہ پیغان اسلام کا دوسروں تک بھی پہنچا سکیں جس طرح سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں دوسرے بھی اس کا فائدہ اٹھائیں تو آپ ضرور ہمارا تعاون کیجئیں آپ اپنے تعاون ہمارے بینک کاؤنس یا ویسٹن یونین کے ذریعے جو ہم تک بھیج سکتے ہیں جس کی تفصیلات انشاءاللہ جیس آپ کو اسی ویڈیو ملیں گی اس بات کا آپ خاص خیال رکھیں کہ کوئی رقم چھوٹی نہیں ہوتی ضرور بھی ضرور آپ نہ تعاون کریں آپ ہمیں زکاة اور صدقات کے ذریعے تعاون کر سکتے ہیں اور آپ کوشش کریں کہ آپ اپنی زکاة اور صدقات ہم تک پہنچائیں بالخصوص رمضان کے مہینے میں آپ ہمیں یاد رکھیں تاکہ اس دعوت و تبلیغ کی کام میں آپ کا بھی تعاون لگیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا